ایر انڈیا کی فلائٹ آئی سی ایٹ ون فور چوبیس دسمبر نائنٹین نائنٹین نائن کو کٹمنڈو کے ائرپورٹ سے اڑنے کے بعد ہائی جیک ہوئی تھی اور پھر یہ امر سر لاہور اور دبائی سے ہوتے ہوئے کندھار تک پہنچی اور اس پہ میں خصوصی ولاگ کر رہا ہوں کیونکہ نیٹ فلیکس پہ آئی سی ایٹ ون فور کندھار ہائی جیکنگ کے حوالے سے ایک سیریز پبلش ہوئی ہے میں تو پبلش ہوئی کہنا چاہوں گا اور اس کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ کانٹروورسی بھی چل رہی ہے اور نصیر الدین شاہ نے نائنٹین نائنٹین نائن کے کانٹیکس میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے جس خوف کا اظہار کیا تھا ایک نئی ویو ان کو نائنٹین نائنٹین نائن میں آتی نظر آ رہی تھی نصیر الدین شاہ کو اسلاموفوبیا کی وہ اس وقت اسلاموفوبیا نام کی ترمنالوجی ہی ایگزیس نہیں کرتی تھی اس پہ خصوصی ولاگ دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یار دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان دونوں چینلز پہ موجود ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں تو بڑی انٹرسٹنگ مووی ایک بہت ہی ٹریجک ایشو پہ بنی ہے انو بھاو سنہا کی ڈریکشن میں بننے والی اس فلم پہ کانٹوورسیز چل رہی ہیں سب سے بڑی کانٹوورسیز سوشل میڈیا پہ یہ بھی آئی کہ اس فلم کے جو کریکٹر ہیں یعنی مین ہائی جیکرز وہی ظاہر ہے اس فلم کے کریکٹر ہیں ان کریکٹرز کے نام جو تھے ان میں دو ہندو نام تھے بھولا اور شنکر تو یہ نہیں ہونے چاہیے تھے مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کریکٹرز کے پانچ ہائی جیکرز کے جو نام تھے وہ کچھ یوں تھے برگر چیف ڈاکٹر بھولا اور شنکر یہ ایک ریالیٹی ہے اب انہوں نے اس وقت نائنٹی نائنٹی نائن میں یہ نام اپنے رکھے تھے اور یہ انفیکٹ پاکستان کے پانچ شہری تھے ابراہیم اطہر شاہد اختر سعید شاکر سنی احمد قاضی مستری ظہور ابراہیم یہ پانچوں ہائی جیکرز مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے ایز ای جنرلسٹ اس سٹوری کو بہت کلوزلی واش کیا تھا کور کیا تھا پھر اپنے ناول میں میں نے الباکستان ناول میں میں نے اس ہائی جیکنگ کو کافی وہاں پہ پینٹ کیا ہے فکشنل انداز میں ظاہر ہے میں نے فکشنل انداز میں پینٹ کیا یہ جو نیٹ فلکس پہ سیریز آئی ہے مووی آئی ہے یہ بھی فکشنل ہی ہے مگر ٹرو سٹوری پہ بلیو کرتی ہوئی ہے اب اس میں جو کانٹوورسیز ہیں ایک تو نام کی کانٹوورسیز ہیں اور دوسری جو حکومت بھارت کی طرف سے یہ کہا کہ آپ نے اس فلم میں آئی ایس آئی کا جو کردار تھا کیونکہ بنیادی طور پر تو آئی ایس آئی کی پلیننگ سے یہ پوری کی پوری ہائی جیکنگ ہوئی تھی اس کو آپ نے ٹھیک سے ہائی لائٹ نہیں کیا حکومت بھارت کا یہ کہنا تو بالکل درست ہے لیکن جو وہاں پہ ناموں کی کانٹوورسی ہے اس حوالے سے بھی میں تھوڑی سی بات چیت کرتا ہوں سب سے پہلے میں ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ایک لیڈی مس پوجہ کتھاریا کا جو این آئی پہ موجود ہے اور انہوں نے یہ بتایا جو اس آئی جیکنگ والے جہاز میں موجود تھی اور انہوں نے یہ بتایا کہ نام پانچوں کے پانچوں ہائی جیکرز کے جو نک نیم تھے وہ درست تھے مگر جس انداز سے فلم والے یہ نام یوز کر رہے ہیں اس میں کوئی بیک ڈراب میں ال انٹینشن ہو سکتی ہے میں چاہتا ہوں کہ مس پوجہ کتھاریا جی کا وہ آپ ویڈیو کلپ ضرور دیکھیں جو این آئی کی کٹسی کے ساتھ میں یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پتہ نہیں کیوں میں اس کو کانٹوورسی لے رہے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے اس کی حساب سے دیکھیں دیکھنا چاہیے بھولا شنکر ان کے نام تھے انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور وہ بولتے تھے تو وہ ٹرو ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی مرجی سے بنایا شروع کے دو دن تھوڑے تھے ٹینس تھے بس اس کے بعد ایک ان میں جو برگر تھا ٹیروریس وہ تھوڑا فرینڈلی تھا ہمیں تو انہوں نے بہت کہا کہ اسلام درم اپنا لو اسلام درم بہت اچھا ہے ہم تو سب ڈرے ہوئے تھے سب کی حالت ہی بری تھی اس وقت بتا ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہو کیا رائے اب تو ہو گئی ایک سیکیورٹی اس ٹائم نہیں تھی نپال میں تو بالکل ہی نہیں تھی کیونکہ فلائٹ پہلے ڈیلے تھی ہم باہر گھوم کے بھی آگے اس کے بعد ہماری بھی چیکنگ نہیں ہوئی تو ان کی کیا ہوئی ہوگی وہاں پر تو ویج تھا نہیں کچھ تو ہم نے اونٹ کا بتا نہیں کیا آیا تھا وہ بھی کھایا تھا کیونکہ اتنی آٹ دن سے بھوکھ لے گری تھی جو میں نے بتایا نا برگر تھوڑا فرینڈلی تھے تو ان کو میں نے ایسی بولا تھا کہ میرے میرا پردے آپ چھوڑ دو تو انہوں نے پلین میں اناؤنس کر پر بردے سے ہلیبریٹ کیا تھا ہم نے پال سے واپس آ رہے تھے ہم نے ہنیمون پہ گئے تھے تو واپسی آتے ہوئے اسی دن آنا تھا آٹھ دن بعد پہ پہنچے گھر پہ وہاں پر اندر ایچیل ہاں میں نہیں پتا تھا کہ باہر اتنا بڑا یہ ہو جائے گا بھٹ اندر تو انہوں نے دو دن تو ہیٹ جاؤن کرائے تو کچھ بھی نہیں پتا چلا کی ہوا کیا آئی جیک کا نام ہی نہیں سنا تھا کبھی تو اے این آئی پہ میس پوڑا کتاریا کا یہ انٹرویو سارٹ آف پبلش ہوا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے جو نک نیم تھے وہ وہی تھے کیونکہ پوجہ کتاریا اس فلائٹ میں تھی اور اس ہوریبل آئی سیچویشن سے گزری آئی ایلانگ وید آور ہنڈرڈ سیمیٹی پیسنجرز اور یہ پاکستان کے پانچ ہائی جیکر آئی اس میں انوال تھے انہوں نے تین جو آئی اینڈ میں کہوں گا آئی ٹیررس جو تھے مسعود عزر عمر شیخ اور مشتاق زرگر کو رہا کروایا تھا اس سات آٹھ روز کی ہائی جیکنگ کے نتیجہ میں میں سوچ نہیں سکتا کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا ان پیسنجرز کے لیے کرو کے لیے اور تمام نیگویشییٹرز کے لیے اور خاص سفر پیسنجرز اور کرو کے لیے کہ ایک جہاز کے ڈبے میں وہ ساتھ سے آٹھ روز بند رہے اور ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا ساتھ آٹھ روز جا گیا ہے بگنا بغیر کھانے کے رہنا کتنا مشکل تھا ہم اس پوجہ بتا رہی ہیں کہ ایک مقام پہ اونٹ کا بھی شاید گوشت آیا اور وہ سب most of them were ویجیٹیرین اور ان بیچاروں کو بھوک میں وہ بھی کھانا پڑا تو یہ سچویشن تھی جو آئی ایس آئی نے وہاں پہ کرییٹ کی اور جب حکومت بھارت کہتی ہے فلم میکر سے کہ بھئی جنہوں نے ہائی جیک کیا تھا جو اس کے پیچھے تھے ان کا تو ذکر کر دینا تھا ٹھیک سے تو برحل اس پہ آہ اور بھی کانٹروورسیز ہیں اسی جہاز کے جس کو ہائی جیک کیا تھا آئی ایس آئی کے پانچ نامی گرامی ہائی جیکرز نے ان میں ایک جو اس جہاز کے کرو شیف تھے آہ انہوں نے کچھ اپنی اپینین دی ہے انہوں نے آہ کھل کے بات کی ہے کیونکہ وہ اس سارے ہوریبل انسیڈن سے گزرے ان پہ دباؤ تھا وہ کرو کا حصہ تھے وہ کیا کہتے ہیں اے این آئی کے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے انہوں نے جو کچھ بتایا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ what the netflix people have done now they're also being very aggressive about it you know initially but now they of course they've backtracked and put out a disclaimer i don't know why they couldn't do it earlier why is it that each time there has to be an outcry about hindu sentiments being affected or before some such corrective action is taken شارہاں ہمارے خود ڈالک میں امیرانہ ووجال تمام کیا ہے اور وہ وہ ہرچے ہیں تمہارے کبھل کو تحتمی نہیں دکھیکی نظر سوچانیار کو ایمل نہیں جاکتا ہے یہ حسرت ہوگا فرمشن ہے اس کے مطاب میں احساس ہے اور دور پر امیرانہ اور مجال رہا پر قطع بھی احداث حساس کی طور پر یہ یہ جانب کی طرح تابقی پر اشتاہی تھے تظیر یا موانع شما جائلا رہا اگرام موانا کے لئے اس شکر بھی اس طریقہومان نے اگرام کیا جدا کیا 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 اس کے لئے مسئلہی ملے کے لئے انجربی مومن نے ایسا کے لئے کچھ پٹھائی کیا جدیو ہستی شاملائے مجموعہ نکانا کیا کیا روی کنس سیسے پیدا têm شم fungi کتھتانے لئے سادا ساکنے کے لئے مجموعہ اگرام کیا اگرام کیا رہے تھے very neutral names you know the chief burger and uh doctor now these were the only two names what the netflix people have done now they are also being very aggressive about it you know initially but now they are of course they have backtracked and uh put out a disclaimer i don't know why they couldn't do it earlier that is true uh anil shurma ji ka joe point is here bada solid point is and who says увидеть the values of the andes who don't think these people are ہیں ان کو خاطر میں نہیں لاتے نہ صرف وہ بلکہ انہوں نے ڈسکلیمر کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہا یہ جو اب نیٹ فلکس والوں نے ڈسکلیمر چلایا ہے ان فیکٹ نیٹ فلکس والے تو وہی کریں گے نا جو فلم میکرز ہیں ان کو کیا پتا نیٹ فلکس تو ایک پلیٹ فارم ہے جو فلم میکرز ان کو فیڈ کریں گے جو انوباب سنہ اور ان کی ٹیم کے لوگ فیڈ کریں گے وہ تو ویسا ہی وہاں پہ دکھائیں گے تو اب اس کے بعد جب کانٹروورسی یہ جنم لیتی ہے تو پھر ڈسکلیمر ان کے ٹیم کے ایک صاحب آ کے پیش کرتے ہیں میں چاہوں گا کہ پہلے وہ ویڈیو کلپ دیکھیں پھر میں آپ کو وہ ڈسکلیمر پڑھ کے بھی سناؤں گا and i'm reading it as per quote from monica شیرگل vice president content netflix india please pay attention for the benefit of audiences unfamiliar with the 1999 hijacking of indian airlines flight 814 the opening disclaimer has been updated to include the real and code names of the hijackers the code names in the series reflect those used during the actual event india has a rich culture of storytelling and we are committed to showcasing these stories and their authentic representation would you like me to repeat that once again so film ic 814 کی team کے رکن آ کے اعلان کرتے ہیں netflix کی طرف سے وہ اعلان کرتے ہیں کہ جو ott media کی vice president ہے بھارت میں monica شیرگل وہ کیا کہتی ہیں اور وہ میں tweet یا ان کا جو in fact note press note ہے وہ میں پڑھ کے بھی سنا رہے تھا ہوں انہوں نے کہا for the benefit of audiences unfamiliar with the 1999 hijacking of the indian airlines flight 814 the opening disclaimer has been updated to include the real and code names of the hijackers the code names in the series reflect those used during the actual event india has a rich culture of storytelling and we are committed to showcasing these stories and their authentic representation اب مجھے یہ یہاں پہ یہ سمحی نہیں آ رہی وہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ india has a rich culture of storytelling and we are committed to showcasing these stories and their authentic representation بھئی india میں rich culture of storytelling ضرور ہے مگر بات تو update کرنے کی تھی اس disclaimer میں جہاں پہ real اور code names دکھانے تھے آپ اتنا ہی کہہ سکتی تھی کہ بھئی ہم نے update کر دیا ہے اگرچہ update کر دینے سے جو آپ کی intentions ہیں یا جو آپ کا چیزوں کو overlook کرنے کا رویہ ہے یا بھارت میں ایک تو rich culture of storytelling ہے نا میں یہ کہوں گا کہ unfortunately بھارت میں rich culture of height of political correctness بھی ہے بھارت میں rich culture of height of hiding things بھی ہے آپ اس کو کسی بھی angle سے دیکھ لیجئے تو آپ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ rich culture of hiding facts بھی ہے ہمارے بھارت میں جو ہم جیسے لوگوں نے create کیا ہوا ہے تو برحال یہ ان کی tweet تھی یا ان کا press note تھا اور disclaimer تھا اب میں نے خود اس نائنٹین نائنٹی فور کے hijacking کے سلسلہ کو بہت قریب سے personally اس وقت observe کیا تھا as a journalist میں نے report کیا تھا اور میں اس وقت ISI کی جو involvement تھی اس کو مکمل طور پر سمجھتا تھا اور میں یہاں پہ میں Canada اگرچہ آ چکا تھا لیکن میں Canada recently آیا تھا نائنٹین نائنٹی نائن دسمبر میں میں یہاں actually august نائنٹین نائنٹین نائن میں آیا تھا اور میں پاکستان میں یہ جو اس طرح کی ISI کی حرکتیں ہیں ان کو بہت قریب سے watch کرتا ہوا سینٹرل ایشیا سے اور میں افغانستان بھی گیا تھا افغانستان سے بھی میں یعنی نائنٹین نائنٹی سیکس نائنٹین نائنٹی سیون وہاں پہ میں نے جا کے as a journalist کچھ چیزوں کو قریب سے دیکھا تھا تو میں اس سارے operation کو سمجھتا تھا کہ پاکستان کی ISI نے کیوں ultimately اس تیارے کو کندھار تک پہنچایا تھا اس پر پھر میں نے ابھی گرشتہ کچھ سالوں میں جو ایک novel لکھا الباکستان کے نام سے اس novel میں میں نے اس hijacking کے حوالے سے کئی chapter شامل کی ہیں میرا یہ novel موجود ہے ایمازون پہ بھی جو اس کو اردو اور ہندی دونوں میں بائے کرنا چاہیں وہ بائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میرے ہی یوٹیوب کے چینل پہ یہ موجود ہے میرے پرسنل چینل تاہر گورا کے چینل پہ برحال میں نے جو اس hijacking کے حوالے سے اپنے novel میں جو لکھا اس کو میں نے آڈیو آ ریکارڈ بھی کیا ہے میں اس کا ایک ٹکڑا یہاں پہ پیش کرتا ہوں کتنا relevant ہے آپ اس کو سننے کے بعد خود محسوس کریں گے اس فوجی بغاوت کے قریب دو ماہ بعد ملک کے الباکستان کے hijacker ہمسایہ ملک بھارت کے جہاز کو ایک پہاڑی ملک سے واپس بھارت کی پرواز کے دوران hijacker کرنے میں کامیاب ہو گئے تعداد میں وہ پانچ hijacker تھے جو الباکستان کی جانب سے بھارت پر دھاک بٹھانے نکلے تھے اور وہ وادی کشمیر میں دہشتگردی کی کاروائیوں کے الزام میں گرفتار بھارتی جیل میں بند تین بین القوامی سطح کے دہشتگردوں کو چھڑانے کا عظم لیے ہوئے تھے جہاز کو بھارت الباکستان اور عربستان کے شہروں میں اتارنے اور وہاں مسافروں کی مارک اٹائی کرنے اور جہاز کا تیل حاصل کرنے کے بعد ہائی چینکر اس کو ملک افغانستان کے شہر کندھار لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے جہاں کی واحد سیاسی جماعت طالبان تختہ حکومت پر قابض تھی یہ جماعت خود کو سیاسی کی بجائے مذہبی کہلوانا پسند کرتی تھی اس ساری کامیاب لیننگ کی نگرانی ملک الباکستان کے مختارک ال انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کا ایک برگیڈیر آصف جعوید کر رہا تھا برگیڈیر نے جب سی این این انٹرنیشنل ٹی وی پر جہاز کے شہر کندھارت میں اترنے کی خبر سنی تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے تیار کردہ ہائی جیکر اس قدر سمیدار اور جیالے نکل سکتے تھے برگیڈیر نے کامیابی کی سرشاری میں کرنل آرف کو کندھار فون کیا جو طالبان حکومت کو مختلف امور کے حوالے سے ہدایات دینے پر معمور تھا مبارک ہو کرنل مشن کامیاب ہو گیا ہم بھارت کے اس جہاز کو دل آخر کندھار ہی لانا چاہتے تھے جو خدا کے کرم سے دنیا کی محفوظ ترین جگہ ہے اور جہاں دنیا کی کوئی طاقت پہنچنے کی جرت نہیں کر سکتی مبارک ہو کرنل تمہارا اور میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا برگیڈیر نے کندھار کی ہاٹ لائن پر کرنل سے بات چیت کا آغاز کرتے ہوئے کہا برگیڈیر آپ کو بھی مبارک ہو میں طالبان کے کمانڈو سے مکمل رابطے میں ہوں انہوں نے جہاز کا گھراو کر رکھا ہے میں تھوڑی دیر بعد خود وہاں پہنچنے والا ہوں اوور ٹو جو خوب 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 احتیاط کرنا طالبان حکومت نے پہلی مرتبہ چند غیر ملکی رپورٹروں اور ٹی وی کیمروں کو سین پر پہنچنے کی اجازت دی ہے ان کے کیمروں سے بچنا برگیڈی راستر نے ہدایت دی سر فکر نہ کریں یہ رپورٹر اور کیمرامین بھی اپنے لوگ ہیں ان کی ایک ایک ایم ایم فوٹیج میری منظوری کے بغیر باہر نہیں جائے گی ہم دنیا کو اتنا ہی دکھائیں گے جتنا دکھانا چاہیں گے کرنل نے وضاحت کی بہت خوب بہت خوب میں بھی تھوڑی دیر میں کندھار پہنچنے والا ہوں آئندہ دو گھنٹوں کے اندر یہاں ضروری میٹنگز ہیں ان کے فوراں بعد خصوصی تیارے کو لے کر پہنچ رہا ہوں برگیڈیر نے مشن کی کامیابی کی خوشی میں تالی بجاتے ہوئے کرنل کو اطلاع دی آئی سی ایٹ ون فور کی ہائی جیکنگ اور کندھار میں اس کو لے کے جانے پر یہ فلم تو ابھی ریسنٹلی آ پبلش ہوئی ہے ریلیز ہوئی ہے میرا یہ نوول میں نے یہ نوول آٹھ دس سال پہلے لکھا تھا اور تین سال پہلے یہ پبلش ہوا ہے اور یہ دو سالوں سے آڈیو ورجن میں بھی موجود ہے میں نے اس میں پوری کی پوری صورتحال واضح کر دی تھی کہ اس تیارے کو پاکستان کی آئی ایس آئی نے کیسے اغوا کروایا تھا ہائی جیک کروایا تھا اور میں نے یہ سارے کا سارا منظر نامہ پیش کیا ہے اور یہ نوول جو ہے ایمازون پہ بھی موجود ہے آڈیو آ میں بھی موجود ہے میرے ہی یوٹیوب کے چینل پہ اور اس فلم میں یہ جو ابھی ریلیوز ہوئی ہے وہ آئی ایس آئی کا جو اس میں پیچھے پورے کا پورا آرکیسٹریٹڈ کردار ہے اس کا کوئی واضح اشارہ نہیں دیا جیسے نصیر الدین شاہ کہہ رہے ہیں میں آگے چل کے ان پہ بات کروں گا کہ جی یہ ہمیں خطرہ تھا اس وقت نائنٹین نائنٹین نائن میں کہ جناب کہیں اسلاموفوبیا کی لہر نہ پھیل جائے تو اسی طرح فلم والوں نے بھی کوشش کی کہ بھئی کہیں یہ آئی ایس آئی کے خلاف فوبیا نہ ہو جائے ہم اس کا کم سے کم دبے لفظوں میں اشارے دیں گے ذکر نہیں کریں گے تو مجھے حیرت ہے کہ یہ کس طرح بھارت کی بالی ووڈ جو ہے انٹرسٹری چل رہی ہے جیسے وہ پتھان مووی میں شاہ روخ خان نے پاکستان کی آئی ایس آئی کو اتنا گلوری فائی کیا اور یہ بتایا کہ یہ شاید دنیا کی کوئی نمبر ون کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور ان کے پاس ایسے ایسے کوئی ہائی ٹیک انہوں نے وہ ہیلیکاپٹر اور ہتھیار اور ہائی ٹیک ٹیکنالوجی دکھائی جو امریکہ کے سی آئی اے کے پاس آج بھی نہیں ہوگی تو برحال بالی ووڈ اسی طرح کی فینٹسی کے ساتھ کھیلتا ہے کیوں کھیلتا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں ابھی جب اس پہ کانٹروورسیز بنتی ہیں تو اس فلم کے ڈائریکٹر انوباو سنہا سے جب جنرلسٹ پوچھنے لگے کہ یہ ایشوز کیوں ہیں جب انہوں نے ان کو گرل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس پہ تھوڑے سے اپسٹ ہوئے تو انہوں نے ایک ہی بات سب کو کہی بار بار کیا آپ نے فلم دیکھی ہے کیا آپ نے فلم دیکھی ہے وہ میں چھوٹا سا ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سیریز دیکھی ہے 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 میں بات نہیں کر سکتا آپ سے آپ نے سیریز ہی نہیں دیکھی ہے okay one second thank you so much my dear friends and guys we have a wonderful session for photo op thank you so much for asking that question we would like to thank netflix india for actually relaying such a wonderful series for us thank you very much for joining us ladies and gentlemen تو انوباب سنہا جی کا بس ایک ہی ظہور ہے کہ بھئی کیا آپ نے سیریز دیکھی ہے وہ صرف اپنی سیریز دیکھانا چاہتے ہیں جو ان کو grilling questions کر رہے ہیں وہ ان کو address نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے بھئی سیریز دیکھی ہے سیریز دیکھی ہے اگر نہیں دیکھی تو میں آپ سے بات نہیں کر سکتا by the way انوباب سنہا جی میں نے وہ سیریز دیکھی ہے اور جو کچھ وہاں پہ ہوا تھا وہ آپ نے اس کو کافی حد تک paint بھی کیا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے paint نہیں کیا مگر آپ نے اپنے حساب سے کیا ہے اور اس حساب سے کیا ہے جس حساب سے نصیر الدین شاہ بھی کہہ رہے ہیں اسی press conference میں جو آپ نے کی تھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور نصیر الدین شاہ نے اسی press conference میں کہا تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اسلاموفوبیا کا بہت خوفناک انہیں خطرہ ہو گیا کہ اس کی ایک ویو چلنے والی ہے اور اسلاموفوبیا کی نئی ویو نائنٹین نائنٹی نائن میں کہاں آگئی مسٹر نصیر الدین شاہ اس وقت تو وہ کوئی پہلی ویو بھی نہیں تھی اسلاموفوبیا کی تو ترمنالوجی ہی نہیں تھی پتہ نہیں کہاں سے آگئی یہ تو اسلاموفوبیا کا سلسلہ تو نائن الیون کے انسیڈنٹ کے بعد شروع ہوا تھا نصیر الدین شاہ صاحب آپ ایکٹر بہت اچھے ہیں مگر ایکٹنگ صرف فلم میں کیا کرے ہیں زندگی میں ہر وقت ایکٹنگ کرتے رہتے ہیں یہ بائی دوئے I'm sorry to say جو موسٹ ایکٹرز ہوتے ہیں ان کی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ فلموں میں ایکٹنگ تو کر رہے ہوتے ہیں ڈراموں میں ایکٹنگ تو کر رہے ہوتے ہیں مگر زندگی میں بھی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ملتے جلتے ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں شاہد آپ کی کامیاب ایکٹنگ کی یہی نشان ہی ہوتی ہے کہ آپ جواندرو ایکٹر ہوتے ہیں جہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں but for god's sake یہ ایکٹنگ کا کام نہیں ہے یہ sensitive issue ہے facts کو غلط نہ کیا کریں facts کو غلط کر رہے ہیں بچاروں کو نصیر دن شاہ کا وہ ویڈیو کلپ دیکھیں اور پھر میری ذرا ٹپنی بھی سنیں what you do remember 99 when this incident was happening when you were doing this series did it come to you from memory because you've seen a lot and did that did that actual incident play in your head i remember being extremely disturbed because i feared that it would provoke another wave of islamophobia and luckily at that time it didn't but i remember feeling terribly concerned about the situation and what it would lead to and there was a feeling of ambivalence at the end when the whole crisis was resolved because i was left with a feeling of unease when the deal was struck i could not pinpoint why i feel this but i did feel that the passengers and the pilot had been through an absolutely horrifying time and this was no closure this is what i remember feeling while playing it of course i've never been in a crisis management meeting anywhere near any of these things but what appealed to me was the thought of of playing with all these wonderful actors it would just seemed like being in heaven to be with seven eight actors who you love and admire i can't i can't think of any happier situation than that so i don't think i recalled any of what i felt at that time the success of ic814 gives gives a sense of hope to us all i think it's too it would be too much of a sweeping statement to say that the audiences have grown up and all that sort of thing but the success of movies like anubhaf zone uh mulk or thappad or um or several others which were unconventional movies uh and which didn't pander to to popular taste all of them didn't succeed well intentioned and well made do they may have been unfortunately i don't know کے بہت سارے ایکٹرز اور خاص طور پر نصیر الدین شاہ جیسے ایکٹرز جو ہیں وہ کیوں آہ ایک عجیب و غریب فنی آہ کردار ادا کرتے ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ بس اتنے بڑے کوئی ہیرو ہیں اور اسی ہیروشپ میں بس وہ اپنے اردگرد کے جو ایکٹرز ہیں جیسا کہ اس ویڈیو کلپ میں وہ کہہ رہے تھے ان کے ساتھ آہ یہ فلم بنانے کا جو عمل تھا وہ بڑا فیسینیٹنگ تھا ٹھیک آپ نے یہ فیسینیٹنگ عمل آپ نے گزار لیا اور پھر ان کا ایک جو ہوتا ہے نا اپنے ڈائریکٹرز کو پروڈیوسر کو آسمان پہ چڑھانے کا احساس کے جیسے وہ کہتے ہیں the success of آئی سی وان ایٹ فور give a hope to all of us کہ جی یہ بڑا کوئی عظیم ہم نے نیریٹیب پیش کیا ایک فلم تھی اور اس طرح کی true stories پہ فلمیں بہت بنتی ہیں اچھی اچھی دنیا میں بنی ہوئی ہیں آپ نے بھی ایک ریزنیبل فلم بنا لی میں نے دیکھی اس لی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ریزنیبل فلم ہے مگر کئی issues بھی ہیں اس پہ اور ان issues پہ جب grill کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے فلم دیکھی فلم دیکھی تو پھر اس پہ وہ آ جاتے ہیں خیر نصیر الدین شاہ نے جو اس میں بات کی جو میں نے شروع سے اب تک میں maintain کر رہا ہوں کہ جی وہ اسلاموفوبیا کی جو another new wave whatever وہ کہہ رہے ہیں another wave of اسلاموفوبیا کا خطرہ تھا پھر nineteen ninety nine میں کونسی another wave of اسلاموفوبیا کا خطرہ تھا اس وقت تو terminology نہیں تھی میں بار بار یہ دور آ رہا ہوں یہ تو nine eleven کے بعد کہیں آئی ہے terminology اور یہ nineteen ninety nine میں اسلاموفوبیا کی جو wave ہے یعنی another wave of اسلاموفوبیا یعنی اس سے پہلے بھی کئی wave چل چکی تھی اسلاموفوبیا کی نائنٹی نائن سے پہلے what sort of acting یہ مسٹر نصیر الدین شاہ کر رہے ہیں I don't know اپنے field میں یہ لوگ اچھے ایکٹر ہوتے ہیں مگر ان کو دنیا کی geopolitics دنیا کی activism اور دنیا کے بارے میں جو journalistic approach ان کی ہوتی ہے وہ اتنی کوئی high end ہوتی ہے کہ جیسے ان کو خیال نہیں آتا مثال کے طور پر as a journalist مجھے پتا ہے کہ میں as a journalist as a writer میں کام کر سکتا ہوں میں ایکٹر نہیں ہوں تو میں کیوں ایکٹنگ کروں گا لیکن نصیر الدین شاہ صاحب ایکٹر بھی ہیں دنیا کے معاملات کے experts بھی ہیں human rights کے champion بھی ہیں اور another wave of اسلاموفوبیا سے بھی بچنا چاہتے ہیں اچھا چلیے جی یہ terminology کوئی بڑے بڑے دانشوروں کے ذہن میں تب تھی نائنٹی نائنٹی نائن میں تو کیا calling spade a spade نہیں ہونا چاہیے بھئی جنہوں نے کیا ہے اس terrorism کو اس hijacking کو ان کے کیا نام ہیں ابراہیم عطر شاہد اختر سعید شاکر سنی احمد قاضی مصری ظہور ابراہیم اور رہاک ان کو کروایا مسعود ازر عمر شیخ مشتاق ذرگر تو انہوں نے اگر اپنے کوڈ نیم ان میں سے دو کے ہندو تھے تو نام تو یہ سارے آپ دیکھ لیجئے ہائی جیکرز کے نام کیا تھے اور جن کو رہا کروایا کیا تھا تو calling a spade a spade ہے نا اچھا پھر بنیادی طور پر یہ پاکستانی تھے آپ نے یہ بھی نہیں بتانا کہ یہ پاکستانی تھے آئی ایس آئی پیچھے تھی کہ یہ کہیں پاکستان phobia نہ ہو جائے آئی ایس آئی phobia نہ ہو جائے تو پھر ہندو phobia صرف آپ کی نظر میں ہے اگر کوئی ایک ہندو نام سے کوئی ایشو ہوگا تو وہ آپ فوراں آکے بتائیں گے پرائیم سر موڈی کے حوالے سے کوئی آپ کی ٹپ نہیں ہوگی تو آپ صبح و شام اس پہ چھلانگیں لگاتے نہیں رکیں گے تو جہاں اپنے نام آئیں گے اور صرف یہ کوئی آٹھ دس ناموں کا مسئلہ نہیں پوری کی پوری پاکستان کی نیشن اس کو اپریشیٹ کر رہی تھی یہ جو ہائی جائکنگ ہوئی تھی اس وقت شاید دو سو ملین لوگ تھے پاکستان کے آج شاید دو سو چاریس ملین لوگ ہیں تو جتنے بھی ملین تھے سینکڑوں ملین لوگ تھے وہ تو خوشیاں منع رہے تھے اس آئی جائکنگ پہ تو وہ آپ کو اس وقت یہ خیال نہیں تھا کہ یہ خوشیاں منانے والے کس دھرم سے ہیں اور کیوں آہ وہ ایسا کر رہے ہیں مگر ان کی خوشیاں منانے آہ پہ آپ درگزر کر رہے ہیں اور ان کے حوالے سے آپ کو اسلامو فوبیا کی این ایڈر ویو کی ایک فیر فلنیس تھی ایڈ ڈیٹ ٹائم تو یہ ہے وہ معاملہ اب آئی سی ایٹ ون فور ریلیس تو ہو گئی میں یہ نہیں کہتا کہ بڑی کچھ ٹریش فلم ہے اس میں انٹرسٹنگ فلم ہے جو کچھ وہاں پہ اس وقت ہوا آہ ایس ای جرنلس میں نے بہت قریب سے دیکھا تھا کافی حد تک انہوں نے دکھایا مگر اس کی بیک گراؤنڈ پہ جو کچھ ہو رہا تھا اور جو ہائیچیکنگ کرنے والے لوگ تھے ان کے مائنڈ سیٹ کو اس ویل میں نہیں دکھایا گیا یہ پکی بات ہے اور اب میں آہ امید کرتا ہوں توکو کرتا ہوں کہ کوئی ایسا پروڈیوسر بھی بھارت میں آئے گا ڈائریکٹر آئے گا جو اس انسیڈنس کو تمام ریالٹیز کے ساتھ دکھائے گا اور اگر کوئی دکھانا چاہے گا تو میں اپنے نوول کی سٹوری کے وہ چیپٹرز اس کو لینڈ کرنے کو تیار ہوں اور اپنی اس وقت کی ریسرچ جو آج بھی میرے پاس محفوظ ہے وہ بھی والنٹیرلی لینڈ کرنے کو تیار ہوں آج کی بات چیز دیکھنے سننے کا بہت بہت ڈانے بات موسیقی